عوض باللہ من الشیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحی اسلام علیکم میں ہوں ساتھیا سہیل آپ کی دوست آپ کی حمدرد امیت ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے محرم کا آغاز ہو چکا ہے اور سال اسلامیک سال کا پہلا مہینہ ہے لیکن اس مہینے سے جہاں اس کے بہت زیادہ فضائل اور اس کے مقامات ہیں وہاں پہ ایک ایسا واقعہ بھی واقعہ کربلا کی صورت میں منسلک ہے جو دلوں کو مقمون کر دیتا ہے اور کوئی محبت محب پوری نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت نہ کریں اپنی تمام محبتوں سے بڑھ کر جو ہم دل سے کرتے ہیں ہماری چاند ان پہ قربان ان کی قربانیوں اور کہہ کرتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہم ان کے مرون منت ہیں کہ آج اگر ہم مسلمان ہیں اور آج اگر ہمیں اسلام باقی ہے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے تو فیل اور ان کی آل کے قدموں کے تو فیل اور ان کی قربانیوں کے تو فیل ان کے اس تمام ان کی شہادتوں کے تو فیل آج ہم مسلمان بن کے بیٹھے ہیں برحال محرم الحرام کے آپ چوتھا محرم فورت محرم کی رات یہاں دن میں آپ صبح فجر کے ٹائم بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت وظیفہ ہے اس پہ آپ دیکھئے گا آپ کی رزق میں فراوانی آپ کے مسائل کا خاتمہ حق اور باطل کی جنگ میں حق کی فتح تمام مسائل کا حل جو ہے اللہ نے اللہ کی قرآن میں ہے اللہ کے قرآن میں ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی نہیں اور اللہ ہی تمام مسائل کا حل کر سکتا ہے اور کرتا ہے اور اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے آپ نے صبح میں فجر پہ یا زہر پہ اور آپ نے سورہ مزمل سورہ مزمل آپ نے تلاوت کرنی ہے پہلے اولو آخر گیارہ گیارہ بار آپ نے درود پاک پڑھ کر آپ نے سورہ مزمل تلاوت کرنی ہے جیسے ہی سورہ مزمل کی آپ ساتھویں آیت پہ پہنچتے ہیں ساتھویں آیت پہ پہنچ کے آپ نے وہ تین چار ورڈز ہیں آپ نے ساتھویں آیت کا ورد جاری کر دینا ہے نمائی ختم کر دینا ہے اور آگے نہیں پڑنا اور آپ نے چلتے پھرتے ساتھویں آیت جو ہے وہ پڑھتی رہنا ہے پڑھتے رہنا ہے کوئی تدات متین نہیں ہے اس کا ذکر سارا دن جاری رکھیں اور رات میں آپ نے اس کے آگے سے سورہ مزمل کمپلیٹ کر کر اپنی دعا مانگ لینی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزمل والے جن کی شان میں یہ سورہ ہے اور اس کے آپ پڑھنے سے جب اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ راضی اپنے محبوب کے ذکر سے ہوتا ہے اور جب آپ محبوب کا ذکر پیار محبت اور سارا دن اس کے ذکر کو پڑھیں گے اور ورد کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو آپ خوشی ایک توفہ بھیجیں گے تو اللہ بڑا خفر و رمیہ میرے بان ہے وہ اپنے لوگوں کی دعاوں کو اپنے لوگ اپنی طرف بڑھتی ہوئی لوگوں کا ایک جو اعتماد اور یقین ہے اس کو کبھی رد نہیں کرتا میرے اللہ سے جیسا گمان رکھیں گے وہ آپ سے وہی سلوک کرے گا تو آپ نے شام میں سورہ مزمل پوری کر کے پھر گیارہ بار درود پاک پڑھ کر اور جو آپ کی نیت ہے آپ کاروبار کے لیے ذاتی مسلائل کے لیے کسی کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ موجزات دیکھئے گا بہت شکریہ